پاکستان خطے میں امن و استحقام کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا پاکستان وائٹ کول اکرائم کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے غربت کے خاتمے کے لیے احساس کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے تمام شرکہ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین کے تعاون سے گوادر تیزی سے دنیا کا تجارتی مرکز بن رہا ہے سی پیک کے اگلے فیس میں سپیشل اکنومک زونز کا قیام ہوگا چین سے ذراعہ صحت اور تعلیم میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں اقتصادی ترقی کے لیے نجیش شعبے کا تعاون ضروری ہے صدر مملکت عارف علوی کی گورنر ہاؤز لاہور میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار گورنر پنجاب چودی سرور سے ون آن ون ملاقات صدر مملکت کی دونوں رہنماؤں کو بائی موشاور سے صوبے کے معاملات چلانے کی ہدایے اسلامباد راولپنڈی ملک کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر تیز آندھی اور بارش لاہور میں رات گر باری سے موسم خوشگوار ہو گیا آج بھی بادلوں کے برسنے کا امکان اور سمت کی عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے سالانہ سیروزہ ارز کا آج آخری روز ظاہرین کی بڑی تعداد سیون شریف میں موجود موسیقی